اسلام علیکم گائز بیگ نرز لینڈ بوکس آج آپ کے ساتھ کیو سی سٹائل کی زبادہ چکن برگر کی ریسپی شیئر کروں گی یہ برگر آپ کو بزار میں جو دو سو ٹھائیسوں کا ملتا ہے گھر میں تیار کریں بچے بھی خوش بچوں کے ابے بھی خوش بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کیا کیا ہے ایک پورکے قریب تیما لے اس کو چھنے میں چھان لیا تاکہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے ادھر ہم نے کیا کیا ہے ایک ادھر پیاس لے اس کو چپ 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 کر لیا ہے ایک بریڈ نظر آ رہی ہے آپ کو بائنڈن کے لیے دو چمچ چلی سوس ہے دو چمچ سویا سوس ہے دو چمچ کٹی لال مچ ہے نمک حضو زائقہ ہے چکن پاورڈر ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ادھر انڈا اسی چکن کا نہیں ہے کسی اور چکن کا خیر ہو گئی ادھر کالی مش پاورڈر نظر آ رہا ہے نظر آ رہا ہے جنجر گرلک پیس جنجر گرلک پیس اور کونے میں مسروم سا جو ہے یہ جناب یہ سفید مرچ کہہ سکتے ہیں وائٹ پیپر کہہ سکتے ہیں دکھنی مرچ کہہ سکتے ہیں اب جناب ان ساری چیزوں کو ہم نے اس کے اندر کچھ نہیں کرنا پیالے پلٹنے سارے کے سارے ون ٹو تھری اور سٹارٹ ہو جائے گے گریم شو اور یہ ایک ایک چیزیں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سوائے الاوہ پیاس کے کیونکہ پیاس جو ہے وہ کچھا پن ہے اس کے اندر تو ہم نے اس کو ہلکا سا پانچ منٹ تک سارٹر کرنا ہے بلکل دو چمچ اوئل کے ساتھ یہ دیکھیں سفید ملچ چلی گئی ہے کالی ملچ چلی گئی ہے جنجر گرلک پیس پانچ جوے لسن کے تھے اور ایک انچ کا ٹکڑا رکھا لے کے تو آپ نے پیس لینا ہے اتھر کالی ملچ جا رہی ہے ٹھیک ہے جی دو چمچ کی قریب جائے گی آپ دیکھیں میں پاس ٹی بل سپون ہے یہ دیکھیں چکن پاوڈر بہت زائقہ دیتا ہے ضرور ٹرائی کریے گا اس میں شامل کریے گا دو چمچ چلا جائے گا اس کے اندر اصل میں یہ ویسے تو چکن کا ہی کیمہ ہے لیکن یہ آپ چکن کی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بونلس چکن لے اس کو آپ پیس سکتے ہیں اس نے بھی وہی ہے جو اب میں نے دیلک کیما لے لیا اس کو میں نے کیا کرنا ہے دو چمچ اوائل لے کر یا بٹر لے کر جو بھی آپ کو لگے اپنی حالات کے ساپ سے ہیلتھ کے آپ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم نے ہلکا ہلکا گلابی کرنا ہے یعنی اس کا کچپن ختم کر دینا ہے کیونکہ اس نے پھر اس کے اندر ہی جانا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ایسی سیچویشن جب اس کی ہو جائے اور یہ تقریباً سورٹر ہو گیا تو اس کے اندر ہم نے اس کو ایڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ سارا آئٹم چلا گیا ہے یہ جو آپ کو ایک معصوم سی بریڈ نظر آ رہی ہے کوئی بھی گھر کی آپ بریڈ لے سکتے ہیں اس یہ بائنڈن کے لئے یوز ہوگی تاکہ ذرا پکڑ آ جائے کیونکہ قیمہ کا ایک کترہ پانی نہ چھوڑ لیا تھا خون کا نہیں پانی کا کترہ دھونے میں پانی رہ جاتا ہے وہ گڑڑ کر دیتا ہے اب ایک ادر انڈے اس کے اندر پھوڑ دیں آپ اچھے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی تو قیمہ بھی خوش ہے کہ انڈے آگے اب ان کی اچھے سے ہم نے مکسنگ کرنی لیکن آپ بھی انسان ہیں آپ کتنا اچھا مکس کر سکتے ہیں بیٹر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ گرینڈر لے اور اس کی اچھے سے ہم نے کیا کر دینا ہے دوبارہ پیس لینا ہے اس کو ایسے پیس لیں گے تب بلکو زبطس پیٹی بنیں گے اثر میں میں یہ پروسس شروع کر رہی ہوں آپ کے ساتھ یہ برگر بنانے کا تین اسٹیپ میں پروسس ہے نمبر ون میں ہم بنائیں گے برگر کی پیٹی ٹھیک ہے جی یہ برگر کی پیٹیز بنیں گی اس کے بعد میں آپ کو کونسلو بنانا سکھاؤں گی اور پھر سکتو ہم نے مکسی مکسی کر کے تو برگر بنا لے رہا ہے یہ جناب یہ آگیا اب نمبر ٹو سٹپ میں 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 نے کیا کرنا ہے آپ کو بتاؤں گے پیٹی بنیں گی کیسے یہ تو پیٹی کے اندر کا مسالہ ہو گیا ٹھیک ہے کوٹنگ کیسی کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی ٹھیک ہے اب یہ کوٹنگ تیار ہو رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے تین چمچ میدہ تو تین چمچ کون فلور لے لینا ہے اگر آپ کو رائس پورڈل مل جاتی ہے تو آہاں کیا بات ہے بڑی زبدست کرسپی وہ آتا ہے وہ بھی آپ دو جو مجھ ایڈ کر لیں تو وہ بھی کافی اچھا رائکہ دے گی تو کون فلور چلا گیا میدہ چلا گیا اب ہم نے کالی مش لینا ہے نمک لینا ہی ہے اور یہ ہم نے گارلک پورڈل لے لینا ہے یہ ساری چیزیں کے ہندر ہم ایڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ نمک چڑھا گیا کون فلور میدہ نمک کالی مش اور ساتھ میں آپ نے کیا کر لینا ہے گارلک پورڈل لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے بڑا اچھا ذائقہ آ جاتا ہے کوٹنگ کے اوپر بھی اچھا آپ چاہے تو بریٹ کمز بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی بڑا زبدست رہتا وہ بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس طرح بنا لیا یہ ایک ڈیفرنٹ ہے بھائی کچھ نہ کچھ تو ہم نے انویشن کرنی ہوتی ہے وہ ہم نے کیا کر دی زبدست سے کوٹنگ ہوئی یہ کوٹنگ جو ہے میں اپنے گھر میں چاہے میں بریڈ روز بناؤں چاہے میں شامی کے باب بناؤں مطلب ہر طرح کے بچوں کے جس طرح کے روز ہوتے ہوں سب میں میں یہ یوز کرتی ہوں ایونکہ میں تو آپ کے ساتھ فرنچ فرائس کی ریسپی شیئے کی اس میں بھی یہ کوٹنگ یہ دیکھ لیں کوئی بھی ڈھکن آپ نے مسالے کا پکڑ لینا ہے دھونا ہے اس کے بیس پر اپنے اوئلنگ کر لینا ہے ورنہ یہ چپک جائے گی اگر آپ کو بٹر پیپر ملتا ہے تو بیسٹ ہو جائے گا بٹر پیپر پہلے بکھا ہے اس کے اندر اور اس کے پر آپ نے کیا کرنا کیمار ڈال کے تو اس کو اچھی سی شکل دے دیں پہلے اوئل لگائیں گے ڈھکن پہ پہ بٹر پیپر لگائیں گے پھر اوئل لگائیں گے اس کی پیٹی کو یہ شیب دیں گے اور یہ دیکھیں کہ آپ کو برگر کے سائز یہ جو میں نے ڈھکن پکڑایا ہے آپ نے بند کے سائز کے ساپ سے پکڑا تاکہ سائز میچنگ ہو جائے اب یہ دیکھیں کیا زبرس پیٹی آئی ہے اس میں آپ نے کوٹنگ تیار کی اس میں آپ کو لپیر نے آپ اس کو اس کنڈیشن میں آپ بنا لیں اس طرح کی سارے ہمارے گھر میں تین بننے ہیں تو ہم نے تین پیٹی بنایا ہے ہمارے تین برگر بنیں گے اسی کنڈیشن میں آپ چاہے اس کو ڈی فریز کر دیں اگر آپ نے بٹر پیپر لگایا ہوگا تو بٹر پیپر کے ساتھ آپ ڈی فریز کر دیں بہت زبردست لے گا جب ضرورت ہوگی برگر بنانے کی یوز کریں گا چھے چمچ میں نے میونیز لے لی ہے آپ بھی یہی حوالی لے لیگا کوئی سی بھی کمپنی کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسی کی ہوتی ہے کوئی بڑی اس میں اور یہ بن ہے کوئی سی بھی کمپنی آپ لے سکتے ہیں زبردست تازے بن ہے بہت زبردست برگر بنے گا سب سے پہلے ہم نے کونسلو بنائیں گے یہ ہم نے برگر جو بن جو ہے وہ پہلے ہم نے اس طرح ٹوست کر لیں تھوڑا سا بٹر لگا لیجئے تو بڑی ہی صافت سا زائقہ آئے گا تو میں نے کیا کیا ایک کمچ میں نے بٹر اس کے اندل ڈالا ہے یہ فوراں فوراں تلنے میں تھوڑا سا بیٹری تھوڑا اس کو ٹھنڈ لینے دے آرام لینے دے اب اس کے اندر میں چکن پورڈر ایٹ کیا ٹھیک ہے جی آپ کو دکھ رہا ہوگا میں نے چکن پورڈر ایٹ کیا یہ نمک کالی میچ اور یہ جو ہے گارلک پورڈر ہے یہ سب جو ہے وہ ایک ایک ٹی سپون چلا گیا اس کے اندر ٹھیک ہے جی اسکوچے سے مکس کردے یہ جناب یہ ہماری بیس تیار ہوگا یہ بیٹر تیار ہوگیا اس میں کیا ڈالا ہے میں نے بن گو بھی چکن پورڈر ہے نمک ہے کالی میچے ہیں اور آپ نے وہ لے لیں جو گارلک پورڈر ہے وہ تھوڑا سا لے لیں آپ کو بس دور دست تیار ہو جائے گا اب اس کی اچھے سے آپ نے بچسنگ کر لینی ہے اور یہ کیابیس ڈال کے آپ اس کے جگہ جو ہے وہ آئیس برگ بھی بھی لے سکتے وہ بھی بڑا زوازہ سٹیچ دیتا ہے تو آپ دونوں میں سے کچھ بھی یوز کریں ہمارا بند سکا گیا ہے اور ہمارا کونسلو تیار ہو گیا اب ان کی فرائی کی باری گرمی میں ان کو ہم فرائی کریں ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ تھوڑی گرمہ ہٹ مل رہے گے بی فریز کر کے آپ اس کو مہینوں مہینوں رکھ سکتے ہیں جب بھی بچوں کو سکول ٹائم ہو جناب ایک پیٹی اٹھائی اور ڈال دی پانچ منٹ لگے مجھے اوپر نیچے بڑا 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 فرائی کر کے اور ایک تو میں نے باہر نکال دینا ہے ہمارا کونسلو تیار ہے دو عدد مصوم مصوم سی ٹماٹریں دکھائی دے رہی ہیں اور اب برگر بنانے کا پروسس تیار ہے ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھیں ہماری تیار کونسلو سب سے پہلے ہم نے بیس میں ڈالا ہے بند کیوں کہ ٹماٹر ڈالا ہے پھر ہم نے ڈال دینا ہے کوسلو ہم نے اس کو دو تیار میں ڈالنا ہے آپ کم زیادہ اپنی چوئس کے ساب سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو صلاح کے پتے چاہیے وہ بھی ڈالیں اپنی بلا سے اپنے خرچے سے یہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ڈالیے اس کے بعد آپ ڈالیے یہ زبردست کسیم کی کسپی کسپی پیٹی اس کے بعد ایک اور ٹماٹر شگون کے ٹھیک ہے یہ ڈال دیں چاہے تو آپ کو کھیرے پسند ہے وہ ڈال دیں جو چاہے ڈالیں ہمیں کیا اس کے بعد آپ نے ایک لیئر اور ڈالی بہت ہی زبردست بند ہیں اس کو ضرور ٹرائی کریے اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریے گا شیئر کریے گا سبسکرائب کریے گا ضرور ضرور اور آخر میں ہم نے ایک پیارا سا چیز کا سلائز آپ کسی بھی کمپنی کا لے کر اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں میں کیا کرتے ہوں برگر تیار ہونے کے بعد اس کو چند سیکنڈ کے لیے مائکرو ویف ضرور کٹیوں اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے برگر پہلے سے سکے میں ہے تو دوبارہ سکیں گے تو نہیں لیکن مائکرو ویف کرنے سے چیز ہلکی ہلکی سی میریٹی میریٹی ہوتی ہے آپ ضرور یہ ٹک لگائیے گا دعاوں میں یاد رکھیں اور بیل ایکن ضرور پرس کریں انشاءاللہ پھر حاصل ہوں گے انجوائے کریں ویکیشنز ٹک کیر اللہ حافظ